اسلام علیکم پاکستان پروپیٹی لیڈرز بیریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ سرمد مجاہد ویورز آج ہم ڈسکس کریں گے ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ فرسٹ او فال اس کے بیلڈرز کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو سلام سٹیٹس اینڈ بیلڈرز کا یہ دوسرا پروجیکٹ ہے جو کہ پایا تک میل تک پہنچ چکا ہے گراؤن پلس ایٹ کی یہ بیلڈنگ ہے لوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتا چلوں تو ٹین اے کے لیبرٹی کمرشل ٹو کا یہ پروجیکٹ ہے سراؤننگ میں آپ کو علی بلوک، علی سکوئر، بیریہ ہائٹس، ڈیسکون ٹاورز اس کے علاوہ ٹین اے اور ٹین اے کے بیلاز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ان کے پریویس پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں تو یو بی ان ٹریڈ ٹاور ان کا پہلا پروجیکٹ تھا جو کہ بیفور ٹائم انہوں نے دلیور کر دیا اور بالکل نیر ٹو پوزیشن ہے یہ اس کے علاوہ ان کی آن گوئنگ چھے سے سات پروجیکٹس ہیں جس میں بیریہ ہائٹس، ڈی ایک سمارٹ لگزری اپارٹمنٹ اس کے علاوہ جو آپ کو فیس کرتے ہیں گرینڈ موسک بیو کو اس کے علاوہ پریسنٹ ایڈ کے لیبرٹی کمرشل میں ان کے دو پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں جس کا کام تیزی سے جاری ہے اس کی آن سائٹ لوکیشن پر چلتے ہیں ہمارے کیمرامین اور ہمارے ریپورٹر وہاں پر مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس کی کنسٹرکشن اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہمارے ویورز کو اگاہ کریں جی اتھر بھائی اسلام علیکم جی والیکم السلام کیمرامین رانہ موسا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ریپورٹر رانہ اتھر اس ٹائم میں مجود ہوں پریسنٹ ٹین اے کے کمرشل پر جسے لیبرٹی کمرشل ٹو بھی کہا جاتا ہے اس ٹائم ہم جس پروجیٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ کے نام سے مقصد ہے آپ لوگوں کو ڈی ایک سمارٹ اپارٹمنٹ کی جو ہے وہ اون سائٹ لوکیشن دکھانا اور یہاں پر جو ہے وہ کنسٹرکشن اپ ڈیٹ دینا آپ میری بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گریشت کے فار میں آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے جو کہ گراؤنڈ پلس ایٹ سٹوریس کی بیلڈنگ ہے جو کہ تقریباً اسٹم آل موز جو ہے وہ اس کے ایٹھ فلور جو ہے کمپیٹ ہو چکے ہیں ایٹھ فلور کی جو ہے وہ چھت اسٹم ڈال رہی ہے شٹنگ جو ہے وہ بندی ہوئی ہے ایٹھ فلور کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہے باقی اگر ہم اس کی کنسٹرکشن کے اوپر بات کریں تو اسٹم تقریباً جو ہے وہ اندر سے پلستر جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں جو ہے آل مونیم کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے باقی جو ہے پوری بیلڈنگ جو ہے وہ اسٹم گریش چکچر فورم میں جو ہے وہ بلکل آپ کے سامنے موجود ہے اور یہاں پر کافی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام سٹارٹ ہے یہاں پر پارکنگ کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ پارکنگ ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں کیمرہ میں سو دارش کروں گا یہاں پر دکھائیے گا دارا پارکنگ دی گئی ہے یہاں پر گاڑیوں کی تو یہاں پر گاڑیوں کی پارکنگ کی جو لیمٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے آپ جو ہے وہ ہنڈرڈ پلس مطلب کاز یہاں پر آپ کھڑی کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کے سامنے باقی اس پروجیکٹ کی ایک بڑی خوشائند بات یہ بھی ہے کہ اس پروجیکٹ کے بلکل سامنے جو ہے فرنٹ فیس پر وہ علی سکوائر کے نام سے ایک سکوائر موجود ہے جو کہ لش گرین جو ہے وہ دیا گیا ہے بہریہ کی طرف سے تو میں کیمرہ میں اسے گزارش کروں گا کہ ذرا یہاں پر کیمرہ دکھائیے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی سکوائر جو ہے وہ تقریباً تین سے چار اکڑ پر مشتمل یہ سکوائر جو ہے وہ بنایا گیا جس کے اوپر آپ کو گراس لگاوا نظر آرہا ہوگا اور اس کے بعد درخت برا لگے میں ہیں تو یہ لوگوں کی تفریق ہے بہت بڑا مرکز بنتا ہے سنڈے والے دن آپ یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو سنڈے والے دن فیملیز جو ہے وہ آ کر یہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کرتی ہیں جی ویورز یہ تھی اس کی کنسٹرکشن اپ ڈیٹ آپ نے جانی اس کی پارکنگ کے حوالے سے ہمارے ریپورٹر نے ہمارے ویورز کو اگاہ کیا تو اس میں ہمارے پاس ری سیلز پر آپشن مجود ہے اگر آپ دیکھ سے کسی بھی پروجیکٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں یا دیکھ سمارٹ اپارٹمنٹ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ